پاکستانی کھانوں کے دنیا بھر میں دھون تو ہے لیکن پاکستانی شیف بھی کسی سے کم نہیں ہے اور دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کے بنے کھانے سب کو ہی باتے ہیں دو پاکستانی شیف سبا جواد اور اروج خالد نے گلوبل کلینری چیلنج ملیشیا دوہزار چوبیس میں کانسی کے تمغے جیت لیں ہیں جبکہ دیگر جو چار پاکستانی شیف ہیں وہ بھی ٹاپ ٹین کیٹیگری میں رہے ہیں اسی بارے میں آپ کے ملاقات بھی کروائیں گے شیف سے سبا ہمارے ساتھ ہیں اور اروج ہمارے ساتھ ہیں ویلکم ٹو دو شو آپ دونوں کو پشیامدید کہتے ہیں اور آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے میڈلز سبا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا بجے سب سے پہلے ایونٹ کیسے آپ لوگوں کو ہاں پہنچے کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے تیاریا کی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ڈش بنائی جس کی وجہ آپ کو یہ میڈل ملا سب سے پہلے تو ہم میں مانسٹر کلاس میں ہم نے ایڈمیشن لیا وہاں سے ایک جنی سٹار ہوئی اور بیسکلی میں ایڈیپلوما کی سٹوڈنٹ ہوں تو میرا اونگوئنگ ابھی کورس چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر ملیشیا کا اصل میں جانا ہم نے دوبائی تھا لیکن دوبائی کی کیونکہ ویزے پہ بینڈ ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمارا نہیں ہو سکا پھر ہم نے ملیشیا کے لیے ہمیں وہاں سے آخر لیٹر آیا کہ آپ یہاں پہ وہ کریں وہاں ہم لوگ نے ملیشیا کے لیے گئے اور پھر یہاں سے ہمارے شیف نے ہمیں ٹریننگ دی اس کے لیے آپ کی ایک پروپر وہ تھی کہ پورا ڈیش کے اندر آپ کے ایلیمنٹس ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں تو ہم بیسکلی آپ پہ کھانا بنایا پھلیٹوں میں ڈالا اور سب کر دیا بہت وہاں پہ آپ کو پروٹین کا آپ سب چیزیں پوری کرنی پڑتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈیش کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد جو میری ڈیش تھی وہ تھی ہریالی چکن وید فالسا سوس تو اس کے نیچے یہ تھا کہ پھر اس کے ساتھ ٹیپیوکا پرلز کا ایک ریکر تھا جو ہم نے بنایا تھا اور یہ میرا جو پلس تو ہی کہہ سکتے خیر لیکن ہمارے شیف نے بہت مہنت کی اور الحمدلللہ ہم نے وہاں سے برونز زیتا میں نے اور جو میری کو پارٹنر تھی یہ روج نے تو آپ لوگ نے ایک ہی دیش بنائی تھی میرا دیش الگ تھی ان کے الگ تھی بات میں ہمارا جو تھا وہ ہمارا چکن کٹیگری تھی اورライト فکنگری ہماری مہاں پہ کمیت میں؟ 60 مرم کے اندر آپ کو 60 مرم تو عروض سے بھی جان لیتے ہیں عروض آپ کے کسا ایکسپینائس رہا اور آپ نے کون کون سے ڈیش اس نے بنایا ایکسپینائس بہت اچھا تھا اور میں نے بنائی تھی پینس اید لیمان گرلک چکن وید منگو سویچ چلی صوري پر رہ یہ کچھ زیادہ کٹی میٹی نیش ہو گئی اے ہی کٹی میٹی بسانتی پینیپل چکن سے زیادہ ملتی جونتی کچھ ہو رہی ہے تو یہ آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا یا آپ کو کہہ دیا تھا بھی کچھ بھی بنا کے لئے ہیں نہیں ہم لوگ کے ساتھ پہلے تھیوری کلاس ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہماری ریسیپی پہلے ریسائیڈ ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہم لگتا ہے تو یہ دش آؤٹ کرنے کے لیے کتنے سیگمنٹس تھے مطلب کچھ اس کے ساتھ ٹوٹل سکس کلاسی تھی ہماری ہم نے دش آئے لیے کچھ پہلے آپ کو ٹاک کچھ رہے ہیں ہمیں ویسے ٹاک کچھ کنی کچھ کارنا ہے ٹوٹل ٹایمد ہم آپ کو ٹاک کچھ کنی میں تمہیں جب ہم لیے کچھ ساتھ ملے تھے ایک بہت ساتھ کچھ ساتھ کچھ گیا تو ہمتے ہموں نے دو پھلایا تھید ہمیں ٹاک کچھ کچھ دو پھلایٹ ساتھ تھیر آپ دکھ لیے یقی جی آپ نے ایک دیس پہل کرنے کی یہ بان تو ایک ہی باہر جائے گے لیکن جو آپ کو اس کی سفرگ کی اپلیٹیں وہ ٹو سفرگز ہوتی ہیں اس میں تائن زیادہ جاتا ہے ایسا ہی ہے رہا زبردست آپ لوگوں نے براؤنس جیتا ہے میں جاننا چاہوں گا جو گولڈ لے کے گیا ہے اس کا حال بتائیں وہ کیا بنایا ہے ان کی کیا دشت تھی ان کی تھی چکن میں تھی اچھا ٹوٹل سب نے چکن میں ہی بنایا ہے ہماری چکن میں ہی بنایا ہے اس میں سارے چکن میں ہی بنایا ہے اچھا ٹوٹل چکن پہ ہی بنایا ہے آپ لوگوں پہ چکن کی تس پرنایا ہے گولڈ والے نے ایسا کیا بنایا ہے یہ ہے اور دیکھا تو ہوگا اور کا ہو گولڈ جن کو ملایا ہے وہ کس ڈیکڈری سے تھا اس سے کازربایجان سے تھا اور تو کلاو بنایا ہوگا اور اس سے چائنے سے نہیں ان کا جو تھی دوے تکھو کور ان کا تیکنیک تھی ان دوچہ بہت الگ تھا ہم سے ہم سے ایڈوانس کہیں گے اگر آپ اسے یا دیفرین نہیں ہیں ہاں ایڈوانس ٹیکنولوجی بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی ہم بسکلی اب وہ چیزیں لرن کریں بسکلی اب وہ چیزیں سب چیزیں وہ کر کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جو ایکیوپنٹس دیکھیں وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں نہیں ہے یہ بات آپ صحیح کریں یہاں اللہ اللہ کہتے ہیں اب وہ ایر فریرہ ہے وہ پچیس سال سے چل رہا تھا ہم تو یہی کہتے ہیں تو وہicherung والا ریس کے لئے نے زبز کی حاصل ریس کےالی میٹک کے گئے مجھے گل کریں جو رائز بھی کک کر رہے تھے وہ ان کی سٹیمرز لگے تھے اس کے اندر وہ سٹیم میں کک کر رہے تھے اور ہمارا پاکستانی کا ہوئی ہے کہ ہم نے بھی بھی پورٹ میں کک کرنے ہم چھنی میں ابال دیتے ہیں ہاں اب وہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ ایک مسکنسپشن بھی تو ہے ہمارے پاس کہ بجلی کی چیزیں استعمال نہیں کرنے لیکن جب گیس یہ تو تھانکیو سوئی گیس والوں کا جنہوں نے شورٹیج کی تو ہمیں پتے چلا کہ نہیں بھائی ہم مائکرو ویو ایلیکٹرک چولا ایلیکٹرک کٹل یہ سارے چیزیں استعمال کر سکتے اتنی زیادہ نقصان دے بھی نہیں ہیں اور یہ سب اب ہونے لگا ہے سب سے زیادہ میں نے سنا ہے جب بھی میں کسی شیف سے ملا ہوں کہ یہ تیمپریچر کنٹرول کوکنگ ہوتی ہے یہ بڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے کہ کتنا ٹینڈر ہے کتنا جوسی ہے اور کوک تو نہیں ہو گیا انڈرکک تو نہیں ہے اور ان چیزوں کو میجر کرنے کے لیے ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے جو ایکیپمنٹ کی آپ بات کرنا اس کے حساب سے بھی ہمارے پاس تو لے دے کہ ایک اثر موستر ہے پس اسی سے پتا ہے چل جاتا ہے کہ کتنا گرم ہوا لیکن اس کی ٹیکنیک جو ہیں یہ وہاں آپ لوگ کو دشواری ہوئی یا آپ لوگ نے اس کو کیونکہ ماچاللہ سے براؤنگ آپ لوگ نے جیتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس چیز کو تو کراس کر گئے ہوں گے نہیں نہیں ہمارے شیف نے پورا ہمیں ٹائمنگ وغیرہ کے لیے ہاں سے سب کچھ پرپیر کر کے بھیجا تھا تو ہمیں اس کی ڈیفکلٹی نہیں ہے اچھا اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل بہتر طریقے سے آپ نے بنا لیا ہے آدم ویسے کلاس لینا چاہیے کچھ بنانے کے لیے میں تو ہرا بڑا چکن لی کیا ہرا بڑا چکن لی کیا ہمارے پاس دو شیف موجود ہیں تو ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے 3 شیف موجود ہیں میں نے پاسٹر شیف کے 3 سیزن دیکھے ایس پیشلی مجھے تو ککنگ کا ویسے بہت چاہک ہے لیکن سپیشل جیسے شیف لوگ بناتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ تو نہیں بنا سکتے ہیں ہاں لیکن یہی فرک ہوتا ہے شیف کے اندر ہاں میں بتا رہا ہوں آئی دیسیو یہ فرک ہوتا ہے میں اسی لیے کہا ہوں میں کچھ کچھ بنوا دوں اس لیے کہا اور شیف میں بہت پرک ہوتا ہے اچھا آپ لوگ نے بیکنگ کا بھی کچھ کیا وہاں پر نہیں نہیں ہم لوگ کلنری کے سیدنٹس ہیں اچھا 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 یہ تو بھئی ان کے ایکسپورٹیز ہیں صرف ہمیں یہ سٹیک بھی چھکن میں کھلاتے اگر اس دن کھلانا ہوتا تو کیونکہ اس دن ان کے پاس صرف چھکن میں کچھ نہ کچھ بنانا تھا نہیں آپ کو بیسے بیکنگ ہم نے بیکنگ کا بھی کیا اوبرال کیا اوبرال کیا لیکن ہم نے ایڈوانس بیکنگ نے سکھا ایڈوانس بیکنگ نے سکھا اچھا مجھے بتایا آپ کی فیورٹ نہیں بلکہ آپ کی جو بیسٹ ڈیش آپ دونوں کی میں چاہوں گا جانے سے پہلے جو بتائیں جو آپ سب سے اچھی بناتی ہیں سپیشلیٹ تو چکن میں چکن میں آپ کچھ بھی بناتی ہیں جو سب سے اچھا ہوتا ہے امی کا کورما بڑا مزیک ہوتا ہے دادی کی بریانی بڑی اچھے ہوتی ہے پوپو کی خیر بڑی اچھے ہوتی ہے آج پوپو ماف کیجئے گا میری جو سب سے گھر میں سب پسند ہے وہ ہے کہ میں کڑائیوں کے بہت سارے ورجن بنائے لیوں میرا بریانی پلاو فیملی کا بھائی بریانی پلاو اچھا بریانی پلاو کڑائی میں تو بہت سارے ورجن آگے اگر آپ نے وائٹ کڑائی بنائی ہے اور ریڈ کڑائی ہے پھر اب بلوچی کڑائی ہے جنگی کڑائی وہ بہت سارے جنگیں جنگی کڑائی چرسی کڑائی کٹھنے کی جنگس بھی ہوا ہے ہے بلوچی بلوچی کڑائی بلوچی کڑائی موسیقی ایک سپیشیلیٹی ہے نا بھئی اپنے علاقے کی ایک سپیشیلیٹی ہے جو چرسی تکہ ہے یہ پشاور سے مشہور ہے نمک منڈی کے اندر ہے نہیں نہیں آپ آرام سے کھائیں اگر کچھ پرابلم ہو تو بتائیے غدور پر میں بھی کھالوں گا تینکیو سو مچ ہے سبا تینکیو سو مچ ہے اروج آپ لوگ یہاں پہ تھے اور کمگرچلیشنز فوری براؤن ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ آپ لوگ گولڈ جیت کر رہے اور اگلی مرتبہ جب آپ لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے کچھ بنا کے بھی لیں تاکہ ہم بھی ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ ہاں جی یہ اچھا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے